اردو اوشن کے محزز ناظرین السلام علیکم اس سلسلے کی ایک دلچسپ کہانی دو دن پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تاکہ اس سلسلے کا مکمل لطف اٹھا سکیں رات کا وقت تھا دینو کمہار نے نیلو فر سے کہا کہ دونوں گدھے باڑے میں بکریوں کے پاس باندھ آؤ اور اکھوالی والا کتہ بھی باڑے میں چھوڑ دینا نیلو نے گدھے ہانکے اور باڑے میں لے گئی دونوں گدھے نیلو فر کو دیکھ کر مسکرار رہے تھے کیونکہ آج دوپہر جو واردات انہوں نے نیلو فر کے ساتھ ڈالی تھی اس سے دونوں کو خاصا مزہ آیا تھا اسی لیے وہ نیلو فر کا اترا ہوا موں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے باڑے میں دو ہی بکریوں تھی جو بیٹھی جگالی کر رہی تھی دونوں گدھے بکریوں سے تھوڑا دور باندھ کر نیلو فر نے ان کو چارہ ڈالا اور واپس جانے لگی تو اچانک کچھ سوچ کا رک گئی اور گدھوں سے مخاطب ہو کر بولی کہ دیکھو تم نے آج میرے ساتھ جو حرکت کی وہ الگ بات ہے لیکن معصوم بکریوں کو تنگ مت کرنا میں کتے کو بول کر جا رہی ہوں کہ تمہاری حرکتوں پر نظر رکھے کتہ بھی اگرچہ کوہ کاف کے جن کا دیا ہوا تھا مگر وہ کافی سمجھدار اور وفادار تھا نیلو فر نے کتے کو سمجھا دیا کہ باڑے کی رکھوالی کرنا اور خاص طور پر ان شیطان گدھوں پر خاص نظر رکھنا نیلو فر جب سونے کے لیے جانے لگی تو ایک گدھے نے آواز دے کر کہا کہ صبح و مٹی لینے جاؤ تو ہم کو مت جگانا ہمیں دیر تک سونے کی عادت ہے نیلو فر کو عصہ تو بہت آیا مگر وہ برداشت کر گئی اس نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو تیر کی طرح سیدھا کر کے چھوڑے گی اگلی صبح نیلو فر نے مٹی کے تھیلے اٹھائے اور باڑے میں جا کر گہری نیند سوئے گدھوں کو جگایا کہ چلو اٹھو آج کچھے برتن پکنے کے لیے بھٹی پر چھوڑ کر آنے ہیں گدھے موں بناتے ہوئے اٹھ بیٹھے نیلو فر گدھوں کا چارہ لینے چلی گئی جب واپس آئی تو ایک گدھا بکری سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو دل کرتا ہے تم سے شادی کر لوں بکری نے کہا گدھے میاں تم سے شادی تو کر لوں مگر ایک تو تم گدھے ہو دوسرا تمہارا موں اتنا بڑا ہے کہ مجھے دیکھا ڈر لگتا ہے گدھا شرمندہ سا ہو کر ہس پڑا نیلو فر نے غصے سے گدھے کو آنکھیں دکھائیں تو وہ خاموشی سے چارہ کھانے لگا دونوں گدھوں پر کچھے برتوں سے بھرے تھے لے لاد کر نیلو فر جب گھر سے نکلی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ان شیطان گدھوں کو چالاکی کا کوئی موقع نہیں دے گی مگر گدھے جانتے تھے کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے جب آدھا راستہ تیہ کر لیا تو دونوں گدھوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک گدھا زور سے چلایا کہ ہائے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے مجھ سے وزن اتار لو ورنہ میں مر جاؤں گا نیلو فر پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے اتنا وزنی تھیلہ وہ کیسے اٹھائے گی مگر اسی وقت دوسرے گدھے نے کہا کہ یہ تھیلہ بھی میرے اوپر لاد دو نیلو فر نے ایسا ہی کیا اب ایک گدھا خالی جا رہا تھا اور دوسرے پر دونوں تھیلے لدے ہوئے تھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دونوں گدھے کسی معمولی بات پر تقرار کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لڑائی ایسی بڑی کہ وہ آپس میں ہاتھا پائی کرنے لگے نیلو فر چیختی رہ گئی اور سارے برتن ٹوٹ کر مٹی بن گئے وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی آج پھر اس کی باپ سے کلاس لگنے والی تھی لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر باپ کو سب بتا دے گی کہ یہ گدھے جان بوجھکار ایسا کرتے ہیں جلد سے جلد ان سے جان چھڑا لو یہ گدھے نہیں سچ مجھ کے شیطان ہیں نیلو فر نے دونوں کو ہانکا اور واپس گھر روانہ ہو گئی یہ گدھے نے کہا اگر آپ تھک گئی ہیں تو میرے اوپر بیٹھ جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ وہ غصے سے چلائی گدھے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے تھے ناظرین اکرام کوہ کاف کے شیطانی گدھوں اور کمہار کی بیٹی نیلو فر کے درمیان جاری دلچسپ جنگ کا اگلا مرحلہ جاننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ورنہ یہ دلچسپ کہانی آپ تک پہنچنا پائے گی شکریہ